اسلام علیکم دوستو میں یاسم صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و عبان میں رکھے دوستو آج ہم آپ کو اناردانہ کے فوائد اور اس کا استعمال اور اس کے نقصانات بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ پائے جاتا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری جو آنے والی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیچ بینہ ہوا ہے ڈاکٹر آسم حربل کے نام سے اسے بھی فالو کر لیں دوستو عربی میں اسے حبر ریمان کہتے ہیں اور فارسی میں تخمہ اناردانہ کہتے ہیں جبکہ انگریزی میں اسے پومنگ رینیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا مزاج سرد خوشک درجہ اول ہے میدہ اور سرد مزاج کے لیے مزر ہے اس کا بدل سماکدانہ اور انگور کچھے ہیں جبکہ اس کے مشہور مرکبات جوارش انارین اور جوارش پودینہ ہیں یہ برسغیر پاکوہند اور افغانستان میں بکسرت پائی جاتی ہے اس کی مقدار خوراک پانچ دا دس گرام تک ہوتی ہے یہ ایک مشہور پھل کے بیج ہیں انار شیرین پہلے درجہ میں سرد تر ہے سرد ہونے کی وجہ معیت کی زیادتی اور تر ہونے کا سبب غلیان کا نہ ہونا ہے جبکہ انار تر دوسرے درجہ میں سرد خوشک ہے اس میں سرد ہونے کی وجہ حرارت غریزی کا تحلیل ہونا اور خوشک ہونے کی وجہ معیت کی کمی ہے اس کا رنگ اور چھلکہ سرخ گلابی یا سفید دانے سرخ یا سفید زیکہ میں شیرین ترش اور کھٹ میٹھا تین اقسام میں ہوتا ہے اس کی ٹینیا اس قدر کمزور ہوتی ہیں کہ پھل کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو خصوصی طور پر اسحال میں مفید ہے مکویے میدہ و جگر ہے مسکنِ اتش حازم اور قابض ہے خارش میں بھی مفید ہے رتوبتوں کو خوشک کرتا ہے انار دانہ اور زیرہ سفید ہم وزن پیس کر چھان کر شکر کے ہمرا بچوں کی پیچس اور اسحال میں مفید ہے انار کے دانے کو پکا کر شہد کے ہمرا بطور تلہ درد گوش اور کروح مائدہ میں مفید ہے انار شیرین اپنے قبض کی وجہ سے سینہ کو تقویت پہنچاتا ہے اور اپنی جلا اور تلین کی وجہ سے خانسی کو فائدہ دیتا ہے انار کی تمام اقسام روح اور قلب کے میزاج کی تعدیل کرتی ہیں قرآن کریم کی صورت الرحمن میں انار کو جنت کا پھل کہا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ